جولائی ختم ہونے والا ہے لیکن مونسون کی مصیبت ختم نہیں زیادہ خراب حالت دیش کے پشمی حصے میں ہے جہاں گجرات کے سوراشت کے بعد کچھ جونہ گھر سے لے کر پربندر تک چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گجرات میں برسات کے بعد کیا تصویر ہے اس کی بانگی بھر ہے جونہ گھر کے حالات دکھاتا یہ ویڈیو آسمان سے دیکھیں تو جہاں تک نظر جائے پانی ہی پانی دکھتا ہے زمین سے دیکھیں تو سیلاب کی پرچند لہر نظر آتی گجرات کے جونہ گھر میں زبردست بارش کے بعد سڑکیں ڈوب چکی ہیں آنے جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں گاؤں کے گاؤں باڑھ میں گھرے ہیں کیشوت کے آس پاس تو حالات ایسے ہیں جس میں باڑھ میں گھرے لوگوں تک نہ تو حاکم پہنچ پا رہے ہیں نہ حکومت کی مدد بارش بند بھی ہو جائے تو گاؤں میں اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ لوگوں کی زندگی مشکل میں پڑی باڑھ میں گھرے لوگوں کی سدھ لینے آج تک کی ٹیم جب جونہ گھر کے باڑھ گرست علاقے میں پہنچی تو گاؤں تک پہنچنے کے لیے ٹریکٹر کا سہارا لینا پڑھ لیکن گاؤں جانے والی سڑک کے اوپر ایسی کوئی جگہ نہیں جو پانی میں ڈوبی نہ ہو مانگرول کے گھیڑ پنثک علاقے میں اوشا، پھل راما، بگسرا، پھاتھ روٹ، گھوڑا در، شرما، سامرڈا سمیت انیک گاؤں میں جل بھراو سے آم جیون مشکل میں گھرا ہوا ہے فیلال میں جونہ گھر کے مانگرول میں موجود ہوں اور مانگرول کے اندر جو گھیڑ پنثک آیا ہوا ہے جہاں پہ ہر سال اسی پرکار سے پانی جو ہے بارش کی وجہ سے جو بھرتا ہے وہ اسی پرکار سے دیکھنے کو ملتا ہے چاروں طرف جو کھیت ہوتے ہیں وہ جل مگن ہو جاتے ہیں اور کسانوں کی بات کریں تو جو کھیتی پر اپنا جیون نرور کرتے ہیں ایسے کسان کہیں نہ کہیں اسی پرکار کی پرستتیوں میں پچھلے کئی سالوں سے جینل کو مجبور بھی ہو گئے ہیں سرکار اور پرساسن کی بھی اگر بات کریں تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہاں کے سانیے لوگ ٹریکٹر اور جی سی بھی کی مدد سے ایک دوسرے کے گاؤں میں جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں خاص کر کہ یہی جو پرستتیاں ہیں وہ ہر بارش کی سیزن میں دیکھنے کو بھی ملتا جو سانیے لوگ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہیں نہ کہیں پرساسن کی دوارہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں اسی کی وجہ سے یہ پانی یہاں پر رہتا ہے اور ہمارے ساتھ جو ستانیے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے اور کب تک یہ پانی ہوترے گا آپ کو کیا لگتا ہے سر میرا نام بھرت بھائی ہے اور پانی ہوترنے کی تو سمبھاؤنا دو تین دن تک تو نہیں ہے اس کی وجہ سے جو جنہ گھر میں بارش ہو رہی ہے وہ جب پانی یہاں سے نکلتا ہے اور ہر سال یہی ہو رہا ہے اور پرساسن کی میری ماننے سے مطلب پرساسن کی پوری جواب دار ہے کیونکہ اس کا کوئی مینجمنٹ نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے کسی طرح بار میں ڈوبی سڑک کے راستے ٹریکٹر سے ہی ہماری ٹیم گاؤں کے اندر پہنچی تو وہاں بھی حالات کچھ ایسے ہی پچھلے لگ بک ڈیڑھ دن کی بات کریں تو بارش جو ہے وہ تھوڑا تھمی جرور ہے لیکن پانی ابھی بھی کمر تک یہاں پہ آسپاس کے گاؤں میں دیکھا جا رہا ہے خاص کر کے گھیڑ پنتھک کی بات کریں تو ہر سال یہاں پہ بارش اور خاص کر کے ندیوں کا جو پانی ہے وہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لگاتار جل بھراو گاؤں میں کئی دینوں تک دیکھنے کو ملتا ہے میرے آسپاس کے بھی درشی میرے سیوگی ساجد جی سے میں کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس گاؤں تک ہم پہنچے ہیں تو اس کی اگر بات کریں تو ٹریکٹر کے سہارے قریب 12 کلومیٹر کا انتر تائیں کر کے دو گھنٹے میں ہم یہاں تک آ پائے ہیں اور جس پرکار سے اس گاؤں میں جل بھراو کی ستیتی بھی دیکھی جا رہی ہے سیدھی طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن جیون جو ہے وہ است ویست اور بکھرا ہوا پڑا ہے دراصل جونہ گڑ کے علاقے میں اوسا, گھوڑا دار, بالا گام بکسرا گھیڑ, بامنسا مولیاسا, کورواب جیسے ہر گاؤں میں یہی منظر ہے گاؤں والوں کی شکایت تھی عوجت ندی کی بار سے بچانے کے اوپائے یہاں نہ ہونے کے کارن انہیں چار مہینے اسی طرح سے رہنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے اترا ہی نہیں اس بار میں مونگفلی, سویا بین کپاس, جوار جیسی کھیتی بھی ہر سال برباد ہوتی کیابنٹ منطری منسوک مانڈگیا کے علاقے میں آئی اس بار کے پیچھے کم سمیے میں زیادہ بارش بھی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ گجرات کے کچ سوراشت کے جونہ گڑ, پور بندر دوارکہ, گیر سومنات اور دکشن گجرات کی بات کریں تو نو ساری والساد میں بھاری بارش کی وجہ سے کئی گاؤں اور گھروں میں جل جماعوں کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا موسم ویباگ کے مطابق گجرات میں پچھلے دو دنوں میں سب سے زیادہ بارش شنیوار کو دوارکہ میں ہوئی جہاں سات انچ کی بارش سے سیلاب کا نزدارہ بن گیا جونہ گڑ اور گیر سومنات میں بھی پانچ انچ بارش ریکارڈ کی گئی زوردار بارش کے بعد گجرات کے صورت میں کیا حالات پیدا ہوئے وہ ان تصویروں میں دیکھیں شہر کے اندر ایسی کوئی سڑک نہیں بچی جہاں پانی نہ ہو کئی جگہ گھٹنوں تک اور اس سے اوپر بھی پانی کا جمعہ لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کر رہا ہے یہاں تک کی نگم کرمی رات میں بھی کسی طرح جنل نکاسی کے لیے مشکت کرتے نظر آئے سڑک پر کھڑے وہان چند منٹوں میں بارش میں پوری طرح ڈوبتے نظر آ رہے ہیں اور بارش اتنی گھنگھور ہوئی کہ سڑک پر نکلے لوگ بیچ راستے میں پھستے نظر آئے گجرات کے سٹیٹ امرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق گجرات میں اس بار کے مونسون سیزن میں عوصت کے مقابلے ابھی تک 38 فیزدی ادھک بارش درج کی گئی ہے جس میں گجرات میں سب سے ادھک 55 فیزدی بارش سوراشتر زون میں ہوئی کچھ کشیتر میں سیزن کی عوصت ورشہ کا 50 فیزدی دشن گجرات میں 49 اتر گجرات میں 23 اور پورو مدھی گجرات میں 23 فیزدی سے زیادہ بارش درج کی گئی جب سامانے بارش میں بھی سڑکوں میں جل جمعوں کی پریشانی ہوتی ہے تو عوصت سے ادھک بارش کے بعد شہروں میں کیا حال ہوگے وہ ان تصویروں میں دیکھے جا سکتے ہیں آج تک بیورو ادھر ممبئی کے علاوہ اپنگریہ علاقوں اور ناکپور سے لے کر چندرپور تک بارش کے بعد بارش جیسے حالات ہیں دیکھیں ممبئی میں تو 12 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی اپنگریہ علاقے میں تو 121 ملی میٹر تک بارش درج ہوئی ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ ممبئی کے پاس نوی ممبئی علاقے میں رویبار کو کچھ ایسے حالات بن گئے تھے رہت بچاؤ دل کو پتا چلا تھا کہ اچانک آئی بارش کے کارن کچھ لوگ ایک نالے کے اس پار پھسے ہوئے ہیں پھسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے نالے کو پار کرنا ضروری تھا جس کے آر پار رسی کھینچی گئی اور پھر اسے پکڑ کر باری باری سے لوگ وہاں پھسے لوگوں تک پہنچے حالانکہ یہ نالا محض کچھ فیٹ ہی چوڑا تھا لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بہت تیز رفتار پانی بہنے لگا تھا جسے پار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا مہاراشرے کے چندرپور میں بارش کے بعد کیا حالات تھے اس کا اندازہ آپ ان تصویروں سے لگا سکتے دو دنوں کی بارش کے بعد چندرپور کے حالات یہ تھے کہ کسان کھیتوں میں پھس گئے پرےٹک ریسورٹ میں پھس گئے لوگ گھروں میں پھس گئے اور تبیلوں میں مویشی بارڈ میں ڈوب کر مر گئے جب بارڈ میں ڈوب رہے لوگوں کی جان پر آن پڑی تو ریسکیو ٹیم نے بچا اور رہت کام شروع کیا ایک جگہ سو سال کی بزرگ مہلا کو اس کی تقریباً ڈوب چکی جھوپڑی سے باہر نکالا گیا تو دوسری طرف ریسورٹ میں پھسے پرےٹکوں کو بھی بچائے گیا بارڈ کے یہ حالات تھے کہ چندرپور میں صرف رام نگر تھانے میں ہی تیس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ستانی پرشاسن کے مطابق چندرپور کے چچپلی گاؤں میں تالاب کا باند ٹوٹنے کی وجہ سے سو سے زیادہ گھروں میں پانی گھز گیا تھا جس کے کارن مویشیوں کی بھی موت ہوئی اس کے علاوہ چندرپور سے گھڑ چرولی کی اور جانے والی سڑک بھی پانی میں ڈوب گئی یہاں وردہ ندی میں آئی بارڈ کے کارن بھوئے گاؤں سے گھڑ چندور روٹ بھی بند ہو چکا تھا زبردست بارش کے بعد زلے میں دو دنوں کے اندر پانچ سو سے زیادہ مکانوں کو ادھر مہاراشر کے ناکپور میں بھی دو دنوں کی بارش میں شہر کے زیادہ تر علاقوں میں زبردست جل جمعہ دیکھنے کو ملا جبکہ تھانے علاقے میں رویوار کو ہوئی بارش کے بعد سڑکوں پر دو سے تین فیٹ تک پانی کا جمعہ نظر آیا تھانے کے بیلاپور روڈ پر زبردست جل جمعہ کے بیچ ٹرافک کی آواجاہی پر بھی اثر رہا جبکہ نوی ممبئی میں حالات اور خراب ہو چکے تھے کئی جگہوں پر سڑکوں پر پانی کا جمعہ قریب تین فیٹ پار کر چکا تھا نوی ممبئی کے پاون MIDC علاقے میں کئی جگہ چھوٹے واہن پانی کے بیچ پھنسے نظر آئے خاص کر بائیکرز کو بہت پریشانی ہوئی کافی پیمانے میں پانی جمعہ ہے تو ہم لوگوں کو مدد کر رہے ہیں اور بہت ساری گاڑیا بھی اس میں پھسی تھی ان کو بھی ابھی نکال دیا ہے ایسے ہماری درپ سے جو NIMC پار دیپارٹمنٹ سے ان کو سائیتہ کی جاری ہے سر کونسا یہ لیکھ ہے اور کبھی پانی بھارا تھا اور چھتنے آدمی ایدھر یہ پاؤنے MIDC ایشنڈ کمپنی ایشنڈ کمپنی کے پاس بغل میں مانس ہوتل کے بغل میں یہ پورا یہ آتا ہے ایری آتا ہے اور ایدھر کم سے کم صوبہ بارہ بجے سے پورا پانی جاماتا کم سے کم تین یا ساڑھے تین پٹ پانی جاماتا ہم لوگ کم سے کم دس پندرہ لوگ ایدھر ابھی ہے وہ لوگوں کی سائیتہ کر رہے ہیں اور ہماری دو ریسکو ٹینڈر ایدھر ابھی مدد کاریلے کے لیے ایدھر داخل ہوئی ہے ادھر ممبائی شہر میں بارش کے شدت سے ہو رہی ہے وہ مرین ڈرائیو علاقے کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ممبائی کے نچلے علاقوں میں راویوار کو بارش کے بعد کئی علاقے ڈوبے ہوئے نظر آئے میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر یہ ایک لوگ لائنگ ایریا ہے یہاں پر کتنا جل جمع ہو گیا ہے تقریباً چار گھنٹے میں چالیس میلی میٹر سے ادھک بارش گیر چکی ہے اور یہ لائنگ ایریا پربہ دیوی ریلوے سٹیشن کے باہر ہے اور ریلوے سٹیشن یہ ویسٹرن سبربز اور ویسٹرن لائن کا پڑتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوکل ٹرین کو ممبائی کی لائف لائن مانا جاتا ہے تو لوگوں کو کس طرح کی دکھتوں کا سامنا کر کے سٹیشن سے جوچتے ہوئے اپنے دوسرے ڈیسٹیلیشن پر کونٹیلی کا پرہیت پر کرتے ہیں ممبائی کو فلحال مونسون کی اس مصیبت سے چھٹکارہ ملتا رہی دکھ رہا ممبائی میں بارش جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مہاراشتر کے ویدرب علاقے میں ریڈ الارڈ بھی جاری کیا گیا ہے آج تک بیورو دیکھیں بارش کا کہہر مدھ پردیش چھٹیس گڑ کے شہروں سے لے کر گاؤں تک بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایم پی کے سیہور بیتول نرمدہ پورم سے لے کر چھٹیس گڑ کے سکمہ تک پچھلے دو دنوں کی برسات کے بعد ایسے حالات وہاں پر نظر آ رہے ہیں جیسے ہفتے بھر کی بارش دو دنوں کے اندر ہی ہو چکی ہو مدھ پردیش کے سیہور میں جب بارش کا پانی سڑکوں پر اترا تو سیلاب کا نظارہ تھا شہر کی گلیوں میں بار بہ رہی تھی اور کہیں اس میں بچے لطف اٹھاتے نظر آ رہے تھے تو کہیں پشو اپنی جان بچانے کے لیے مشکت کرتے سیہور زلے کے ایچھاور علاقے سیہائی تصویروں میں دیکھتا ہے کہ بارش کے بعد علاقے کے کئی گاؤں میں پانی بھر چکا تھا ایچھاور نگر میں سڑکوں پر پانی بھر گیا تو کہیں برجیش نگر اور ہالیا کھیڑی میں گاؤں میں بارش کا پانی گھوز گیا تھا وہی حالات ایم پی کے نرمدہ پورم علاقے میں بھی نظر آئے رہائشی بستیاں پوری طرف بار کے پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھیں زلا پرشاسر نے بتایا کہ زوردار بارش کے بعد ہوئے نقصان میں کچھ مکانوں کو نقصان کی خبر ہے جبکہ ماخن نگر میں ایک موت کی بھی سوچنا ملی ہے ادھر بیتول زلے میں بارش کے بعد ڈیم میں بڑھتے جلستر کو دیکھتے ہوئے ستپڑا ڈیم کے چودہ میں سے گیارہ گیٹ کھول دیے گئے ستپڑا ڈیم پرابندھن نے بتایا کہ ایم پی کے بیتول زلے میں چوبیز گھنٹے کے اندر نو انچ سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے جس کے بعد گیارہ گیٹوں کو دس دس فیٹ کی اونچائی تک کھولنا پڑا مدھر پردیش کے لابا چھتیس گھڑ کے سکمہ زلے میں بھی بارش نے حالات بگڑے ہوئے لگاتار بارش کے کارن این ایچ تھٹی پر آوازہی شنیوار سے ہی بند پڑی چھتیس گھڑ کو آندھر پردیش تیلنگانہ اور کرناٹک سے جوڑنے والی سڑک این ایچ تھٹی پر پھول کے اوپر بار کا پانی آگیا ہے جس کے کارن سڑک پر آوازہی ناممکن ہے اس کے لابا سکمہ کو اوڈیشہ سے جوڑنے والے جھاپرا پل پر بھی بھرا پانی جس سے سیکھڑوں وہاں سڑک پر پھس گئے سکمہ کے نقسل مورچے پر تینات سی آر پی ایف کے جوانوں نے بیچ راستے میں پھسے یاتریوں اور ٹرک ڈرائیوروں کو بھوجن دیا لگاتار ہو رہی بارش اور بار کے حالات برقرار رہنے کی صورت میں زرہ پرشاستن نے بس میں فسے یاتریوں کو ناو سے نکالنے کی تیاری کی چمتہ کی بات ہے کہ موسم ویباغ نے آنے والے دو دنوں میں چھتیز گڑ کے انیس زلوں میں زبردست بارش کی چتاونی جاری کی ہے جس سے گیارہ زلوں میں اورنج اور آٹھ زلوں میں یلو الارڈ جاری کیا گیا ہے جبکہ چھتیز گڑ میں اب تک ہوئی بارش میں بیس میں سے بارہ زلیں کم ورشہ والے زلیں ہیں جبکہ آٹھ جلوں میں ہی اور ست سے ادھک بارش ہوئی ہے آج تک بیورو